مہترم سامین سورت تہا سے ایک اہم مسئلہ بلکہ ایک تاریخی بات کا حوالہ مل جاتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا جاتا ہوں سورت تہا کی آیت نمبر بیاسی سے آگے پانچ سات آیتوں تک یہ بات ہے سوال یہ ہے کہ صوفی ازم کی تاریخ کیا ہے تصوف کی تاریخ کیا ہے مراقبے کی تاریخ کیا ہے یہ ہماری آج کے دور کی ایک بڑی وبا ہے قوموں کو غلام بنانے کے لیے عالمی سامراج نے یہ حرب کام میں لائے ہیں لا رہا ہے رواج میں چل پڑے ہیں کہ صوفی ازم ایک نظریہ ہے اور ایک علم ہے اس کے مطابق قوموں کو چلنا چاہیے یہ سارا خرافاتی ڈھکو سلا ہے یہ قوموں کو لوٹنے کے لیے عالمی سامراج کا ایجاد کردہ علم ہے اس علم کی شروعات کہاں سے ہوئی وہ قرآن سے مل جاتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فیرون سے آزاد کرایا اور دریائے نیل پار کر کے ان کو کہا کہ اللہ نے آپ کے ہمارے آبا و اجداد کے لیے جو زمین ملک علاقہ لکھا ہوا ہے اپنی طرف سے اس کے اوپر ایک غیر قوم جو تاریخ نے اس کا نام امالکہ لکھا ہے وہ قابض ہے میرے ساتھ چلو لڑیں گے اور ان کو بھگا کر ہم اپنی زمین پہ بسیں گے تو اس کے قوم کے لوگوں نے کہا فَذَبْ انت وَرَبُكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ تو اور اللہ جا کے لڑو ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے ہم سے لڑائی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو شکایت کی موسیٰ نے کہ ان مرداروں سے تمہیں بھس گیا ہوں فیرون سے چھڑایا پھر بھی یہ میرے ساتھ نہیں چل رہے اللہ نے کہا برابر یہ غلامی میں رچے بسے ہیں سو یہ ایسا کام نہیں کریں گے تو ان کو چالیس سال میدانوں میں گھماتے پھراتے رہو اور جب یہ نسل جو فیرون کے پاس غلام رہی ہے مر کھپ جائے اس کے بعد ان کو جو نئی نسل پیدا ہوگی وہ تیرا کہاں مانے گی اور تیرے ساتھ اپنی موروسی زمین حاصل کرنے کے لئے قابض دشمنوں سے وہ چھڑانے کے لئے جنگ کرے گی تو موسیٰ علیہ السلام چالیس سال انتظار کر کے جب یہاں میدانوں میں رہا اپنی قوم کے ساتھ چالیس سال کے اندر واقعی وہ لوگ سب مر گئے جو فیرون کے پاس غلامی میں رہے تھے تو اس کے بعد نئی نسل جوان ہو گئی تھی ان کو موسیٰ نے کہا کہ چلو میرے ساتھ ہماری آبا اجداد کی زمین ملک وہ فلان قوم کے قبضے میں ہے اور چل کے ان سے لڑیں گے اور اپنی دھرتی واپس کریں گے تو ہم اپنے دھرتی میں اپنا دیش بسائیں گے سب نے کہا کہ اگر ہماری ہے وہ دھرتی اللہ نے ہمیں دے ہوئی ہمارے بڑوں کو تو چلو ہم چلیں گے لڑائی کریں گے دھرتی کے لئے جنگ کریں گے سو وہ چلے اور موسیٰ کی قیادت میں غیر قوم کو نکالا اور زمین آزاد کر کے وہاں بسنے لگے اب آزاد قوم کو آزاد زمین ملی تو اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے کہ میں غلاموں کو مجبور نہیں کرتا بندہ دو طاقتوں کا غلام نہیں ہو سکتا غلامی ایک کی ہو سکتی ہے کئی سارے لوگوں کی نہیں ہو سکتی سو آزاد ہونے کے بعد موسیٰ کو کہا کہ اب آؤ اور مجھ سے منشور مملکت آزادی کے لیے جو تمہیں کام کرنے ہیں تمہیں دنیا کو چلانا ہے وہ قانون لے لو وہ کتاب لے لو تو موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا تو قوم والوں نے کہا کہ ہمیں بھی لے چل اور خدا کو ہم بھی دیکھیں اور تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بات صحیح نہیں ہے لیکن انہوں نے زد کیا سو ان میں سے ستر آدمی کو موسیٰ لے کر کوہ تور پہ روانہ ہو گیا اور جب تور پر پہنچے تو نیچے چڑھائی سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم بہت تھک گئے ہیں کچھ آرام کریں پھر چلتے ہیں موسیٰ ان کے سمیت وہاں آرام میں رہا اور آرام میں سب سے زیادہ جلدی پہلے موسیٰ جاگ پڑا اور دیکھا کہ سارے سوئے پڑھیں تو اس نے سوچا کہ یہ ابھی تور کے اس میں بیٹھے تو ہیں جڑ میں یہ اوپر چڑھنا ہے سو میں چلا جاتا ہوں یہ جاگیں گے تو آئیں گے پیچھے موسیٰ چلا گیا اوپر تو اللہ نے سوال کیا وما آجلک ان قومک یا موسیٰ موسیٰ تجھے اپنی قوم سے یہاں جلدی آنے کے لئے کس چیز نے اُبھارا کہ تُو اپنی قوم کے سوا اکیلے میرے پاس آجا قَالَهُمْ اَلَاِ 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 اَسْحَرِ موسیٰ نے جواب دیا کہ وہ میرے نقش قدم پر ہیں اور آ جائیں گے تو اللہ نے موسیٰ کے اس لفظ سے موسیٰ نے کہا ہم اُلَاِ اَلَاِ اَسْحَرِ وہ میرے پیچھے نقش قدم پر آئیں گے وَاَجِلْتُ الْاِكَ رَبِّ لِي تَرْضَ میں جلدی جلدی آیا اے میرا رب تاکہ تُو مجھ سے خوش ہو کہ میں تیرے لئے تیرے کتنی محبت رکھتا ہوں تو اللہ نے فوراں جواب میں کہا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ میرے قوم میرے نقش قدم پر آئیں لیکن ہم نے تو تیرے قوم کو آزما لیا ہے وہ تیرے کہے مطابق تیرے متبع نہیں ہے تیرے نقش قدم پر نہیں ہے وَأَزَلْ لَهُمْ سَامِرِ ان کو تو گمراہ کر دیا ہے سامری نے وہ گمراہ ہو گئی ہے تیرے نقش قدم اور ہے سامری کا اور ہے فَرَجَ مُوسَى الْا قَوْمِ غَزْبَانَ اَسْفَا اب بیچ کی بات کے لوگوں نے اللہ کا دیدار کرنا چاہا وہ دوسری جگہوں پر ہے جو کبھی اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ بیچ میں شارٹ کٹ کی بات ہے کہ موسیٰ غصے میں واپس ہوا اور قوم والوں کو کہا کہ یا قوم عَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسْنَا تمہیں اللہ نے کیا اچھا وائدہ نہیں کیا تھا کہ تمہاری مملکت ہوگی تم آزاد ہوگے اور اس طرح اللہ نے تمہیں چھڑایا غلامیوں سے فَتَعْلَيْكُمْ الْعَدُكُمْ کیا اتنا لمبا گزر گیا اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَحِلَيْكُمْ غَزَبًا مِنْ رَبِّكُمْ تم ارادہ کرتے ہو کہ کوئی غزب آجائے تمہارے اوپر تم یہ فَأَخْلَفْتُمْ مَوِدِي میرے وائدوں کے مخالفت کی یہ تم نے کیا کر دیا کتنے دن گزرے ہیں میں اتنا کوئی دور کئی سال تو مجھے نہیں ہوئے مہینے کی بات بھی نہیں ہوئی اتنی تم کیا کر بیٹھے ہو کیا شروع کر دیا ہے تم نے پیچھے دندھا قَالُو مَا أَخْلَفْنَا مَوِدِكُمْ لوگوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ وائدے کی مخالفت نہیں کی بے ملکنا اپنے روح سے اپنے خیال سے اپنی اختیار سے اپنے پاور سے وَلَا كِنَّا هُمْلْنَا أَوْزَارَمْ مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمْ ہمیں تو زینتِ قوم کے جو زیورات تھے وہ بوجھ بن گئے تھے فَقَذَفْنَاهَا فَقَذَالْكَالْكَسْامِرِي ان زیورات کو سون چاندے کو پھینکا ہم نے اور سامری نے بھی ایسا کیا اور اس سون چاندی کے ڈھیر سے سامری نے جو ہے ایک بچھڑا بنایا کوئی بٹھی میں ڈال کر کے کرتب کیا فَأَخْرَجَلْهُمْ اِجِلًا جَسَدَالْلَّهُ خَوَار ہمارے زیورات اور سامری کے پاس جو سون چاندی سا ان کو ملا کر گلا کر کے اس سے بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے میں ایک ایسی حرکت اس نے رکھی جو تھوڑا سا ہلانے سے وہ آواز نکالتی تھی فَأَخْرَجَلْهُمْ اس پر فَأَخْرَجَلْهُمْ سَبْ لوگوں نے کہا تمہارا اور موسیٰ کا الٰہ تو یہ ہے فَنَسِيَ انہوں نے پھر بھلا دی موسیٰ کی تعلیمات کو بھلا دیا موسیٰ کے لئے بھی الٰہ اسی بچھڑے کو قرار دے دیا پھر یہ بھی نہیں سوچا فَأَخْرَجَلْهُمْ یہ جو الٰہ بنایا تھا موسیٰ کا اپنا زیورات سے یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ یہ یہ آواز تو نکالتا ہے لیکن لَا يَرْجَلْهُمْ ان کے بات کا جواب تو نہیں دے رہا یہ اسے حاجت روائی کے لئے کچھ مانگیں کوئی مطالبہ کریں خدا سے مانگی جاتی ہیں چیزیں بات کی جا سکتی ہے لیکن لَا يَرْجَلْهُمْ اولا وہ جواب بچڑا ان کو جواب بھی نہیں دے رہا تھا وَلَا يَمْلِكُلْهُمْ ذَرْرَوْمْ وَلَا نَفَعَ اور اس سے دعائے مانگنے سے کوئی نفع کوئی نقصان تو وہ بچڑا نہیں دے سکتا پھر بھی ان بے اکل لوگوں نے اس کو الٰہ مان لیا تو حارون علیہ السلام جو اس کے بھائی تھے اس کو پیچھے اپنا نائب بنا کر موسیٰ تور پر گئے تھے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونَ مِنْ قَبْلَ حارون نے بھی اس سے پہلے کہ موسیٰ واپس آئے ان کو کہا تھا يَا قَوْمْ اِنَّمَا فُتِنْ تم بھی یہ تم بچڑے کے پیچھے جا کر اس کو الٰہ مان کر فتنے میں پڑ گئے ہو تمہیں فتنے میں ڈالا گیا ہے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَان تمہارا پالنے والا تو رحمان ہے فَتَّبِعُونِ وَعْتِعُ عَمْرِ میری اتباع کرو میری اطاعد کرو قَالُوْ لَنَّ بْرَحْ عَلَيْ عَاقِفِينَ حَتَّى يَرْجِعْ لَيْنَا موسیٰ حارون کو کہا ہم ہمیشہ اس پر چلے کٹتے رہیں گے عاقفین مراقبے میں رہیں گے جتنے تک موسیٰ آ جائے اب مراقبے میں رہنا آقفین اعتقاف میں رہنا یہ شروعات سامری کے بچھڑے سے شروع ہوئی ہے تاریخ قرآن بتا دی تاریخ قرآن نے بتا دی یہ گند ان گمراہ لوگوں کا ہے مراقبہ کرنا اور اس کے اوپر چلے کٹنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھ کے اپنے بھائی حارون کو بھی کہا ما منع کا ازرائیت ہم زلو اے حارون تجھے کس چیز نے منع کیا جب دیکھا تو نے ان کو گمراہ ہو گئے ہیں پھر توں کیوں چپ بیٹھا اللہ تتبیان افاسیت امری تم نے ان کو کیوں نہیں کہا کہ تیری تابیداری کریں افاسیت امری کیا توں نے میرے حکم میرے یعنی میری آرڈر کی میری اجازت کے بغیر تو نافرمانی کی ان لوگوں کو چھوڑ دیا نہیں سوال کیا یہ تیری نافرمانی تھی کال حارون نے کہا یابن امہ لاتا خوز لے جاتی ولا برسی اے میرے بھائی امی کے بیٹے میری داڑی نہ پکڑ میرے بال سر کے نہ پکڑ انی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکب بین بنی اسرائیل ولم ترکب قولی اور میں چپ رہا زبانی نصیت کے بعد اور ان کو کچھ نہیں کیا انی خشیت میں ڈر رہا تھا اس بات سے ڈر رہا تھا کہ تقول تو مجھے کہے کہ فرقت بین بنی اسرائیل تو نے بنی اسرائیل کے اندر فرقے بنا ڈالے ہیں اس وجہ سے میں چپ رہا میں نے کہا شرک کریں خاک میں جائیں تفریق نہ ہو قوم بٹ نہ جائے بت پرستی کریں کرنے دو لیکن قوم میں اتحاد رہے تفریق نہ ہو یہ حارون کی سوچ تھی حارون بھی اللہ کا نبی تھا اس لئے میں نے تیرے قول کا انتظار نہیں کیا تیرے یعنی آنے کا انتظار نہیں کیا میں نے چپ رہا ان کے اوپر میں نے زبانی نصیت کی پھر میں کچھ نہیں بولا ان کے ساتھ قال فما خطبک یا سامری موسیٰ علیہ السلام پھر لوٹے سامری کے طرف کہ سامری کے بچے بتاؤ کہ کیا بدماشی کی ہے تنہیں کیا مقصد ہے تورا فما خطبک تیرا اپنا بچا میں صفائی میں کیا ہے جواب کیا ہے خطبہ کیا تو تیرے دلیل ہے تیرے پاس جو تم نے یہ مراقبے اور چلے نکالے ہیں بچڑے پر کال بسرت بمالم یبسرو بھی میں نے وہ کچھ چیز سمجھی اس کرتب میں جو اور لوگوں نے نہیں سمجھی یہ کرتب میں نے کر ڈالا فقبضت قبضتم من اثر رسول فنبضت پھر جو میں نے رسول کی تعلیم سے حاصل کیا تھا اس کو میں نے پھینک دیا تو ہمارا رسول ہے تیری تعلیم کو پھینک کر کے میں نے یہ دندہ کیا وَقَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِ مجھے یہی آسان لگا کہ اسے بچڑے سے یہ خدا بنا کے ان کے اوپر خانقہ کھولوں درگاہ کھولوں چلے کروں مراقبے کروں سَوَّلَتْ لِي نَفْسِ میرے لئے یہ آسان لگا تو موسیٰ نے اسے کہا اِذْحَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاتِ اَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسِ جاؤ اب تم تمہارے لئے ساری زندگی یہ سزا ہے کہ اَنْ تَقُولَ لَوْمُ کو کہو لَا مِسَاسِ مجھے قریب نہ ہو جاؤ مجھے مس نہ کرو میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کرو تیری پیری ختم تیری مرشدی ختم تیری خانقہی ختم وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلِفُ اور تیرے لئے یہ اب میاد ہے کہ تیری درگاہ ختم ہے تیرا مرشد بننا ختم ہے تیری بیعت لینی ختم ہے اگر لے گا تو اس کی سزا تجھے ملے گی اب دیکھ وَنظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِيزَ الْتَالَهِ عَاقِفَ اب تو پیرِ خدا کو جو جس کو کہا رہا تھا کہ موسیٰ کا بھی خدا یہ ہے ہمارا سب کا خدا یہ ہے اس کا عشر ہم کیا کرتے ہیں لَلْنُحْرِقَنَّهُ وَلَنَنْصِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَصْفَ ہم اس کو جلا کر کے اس کی خاک کو دریا میں پھینک دیں گے اور تیرا خدا کا عشر جب سب کے سامنے یہ ہوگا کہ ہمارا خدا تو جل گیا یہ مٹی ہو گیا اور یہ خاک ہو گیا آگ کے تو اب تو جو بچا ہے تیرے لیے یہ ہے کہ تو کوئی لوگ تیرے پاس نہ آئیں تجھ سے نہ ملیں لا محساس لوگوں سے ملنا یعنی کوئی مرید بننے کے آئے گا بیعت کرے گا جوتا تجھے مارا جائے گا سزا تجھے دی جائے گی کہ لوگوں کو آنے کیوں دیا ان کے ساتھ بیعت کا تعلق کیوں رکھا تو نہیں اِنَّمَا اِلَا اُلَا اُلَّذِي لَا اِلَا اِلَّا ہُوَا وَسِعَ كُلَّ شَئِنْ عِلْمَا تمہارا مابود تو اللہ ہے جس کے سواق اور کوئی مابود نہیں وَسِعَ كُلَّ شَئِنْ عِلْمَا جس کا ہر شے کے اوپر علم وسیح ہے محیط ہے تو یہ جو خانکہ کھولی تھی تو چار دن جو بچھڑے کی پیدا یعنی عبادت کی تھی بنی اسرائیوں نے تو ان کو گائے کی محبت دلوں میں گھر کر گئی جیسے ہی گائے کی محبت کا ان کے دلوں کے اندر تصور بیٹھ گیا تو آگے چل کر ایک موقع ہوا ایک واقع ہوا کہ کسی آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا اب مقتول کے بدلہ لینے کے لیے قاتل مل نہیں رہا تھا مجرم مل نہیں رہا تھا نہ ملنے کی وجہ سے سب پریشان تھے کہ اتنا بڑا واقع ہوا ہے ہمارا ایک بڑا اہم آدمی مارا گیا ہے تو اللہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موسیٰ کو سمجھایا کہ اب تو اپنی قوم والوں کو کہو وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهِ يَعْمَرُكُمْ اَنْتَذْبَهُ بَقْرَةً اب لوگ تو بنی اسرائیل ویسے بھی موروسی طرح کم چور تھے اور نہ کہا رہا تھے تو اسی کے باوجود موسیٰ کو کہا کہ ہم کیسے گائے کو زبا کریں کھول کر بات کر اللہ سے پوچھو کہ وہ گائے جو زبا کریں وہ کس طرح کی ہو پھر اللہ سے موسیٰ نے پوچھا تو اللہ نے جواب دیا اِنَّا بَقْرَةٌ فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ نہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو درمیانی عمر کی ہو فَفَلُو مَاتُو مَرُون اس کے اوپر جا کے عمل کرو گائے کو تلاش کر کے اس کو زبا کرو پھر کہا انہوں نے کہ اُدُو لَنَا رَبَّكَ رَب سے پوچھ کے بتا کہ مَا لَوْنَا کِسْ قَلَرْكِ ہو وہ گائے کس قَلَرْكِ ہو پھر اللہ نے انہوں نے کہا اِنَّا بَقْرَةٌ سَفَرَا وہ پیلِ قَلَرْكِ ہو یہ سب انہوں نے کچھ کی ہیں اللہ بھی جواب دیتا رہا سوال جواب ہوں کہ بعد کی بات یہ ہے سوال اور بھی آگے ہیں میں ان پر نہیں بولنا چاہتا لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے چور پکڑنے کے لئے قاتل پکڑنے کے لئے یہ چال کیوں بتائی یہ ایک نفسیاتی ہر بات تو تھا کہ تم لوگ گائے کو اِزَا قَتَلْتُمْ نَفْسَنْ فَدَّارَةٌ تُمْ فِيهَا اپنے آدمی کے قتل ہو جانے کی وجہ سے تم پریشان تھے کہ قاتل کو کہاں سے تلاش کریں وَاللَّهَ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اللہ تو نکال رہا تھا اس چور کو مجرم کو جو اس کو تم چھپا رہے تھے فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا اِذْرِبُوْهُ بِي بَعْزِحَا یہ جو گائے تم نے زبع کی ہے اسے ہر آدمی کو حکم دیا جائے کہ اس مذبوع زبع شدہ گائے پر ہاتھ رکھ کے بیان دیتا جائے کہ یہ میں نے قتل نہیں کیا میں اس آدمی کے قتل کا مجرم نہیں ہوں ہر ایک بیان دیتا جائے پھر جج بٹھائے گئے کہ سب کے اوپر نظر رکھو جس کے بیان دینے میں آواز میں جسم میں لرزش آ جائے بیان دیتے وقت تو وہی چور ہے یہ ایک نفسیاتی بات تھی تو اللہ نے تو دو کام کرنے تھے ایک قاتل کا ظاہر کرنا دوسرا یہ تھا کہ ان کے دل میں جو گیو پرستی کی ایک مزاج بن گئی تھی سامری کے شرارت سے گائے کا تقدس ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا اس کو توڑنے ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ نفسیاتی حربہ بتا دیا کہ گائے کو زباہ کرو اس کے عذر بوہ بے بازہا وہ ہر ایک آدمی اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے بیان دیتا جائے پھر بات کھل جائے گی اور اس طرح سے چور بھی پکڑا جائے گا اور گائے کا تقدس جو ذہنم ہے وہ بھی ہٹ جائے گا ختم ہو جائے گا تو بہرحال گیوکشی کا جو آج بھی ہندوں کے اندر احترام ہے وہ یہودیوں سے ماخوض ہے یہودی اس کے اول محرکہ اور استاذ ہیں اور یہ جو چلے کاٹے جاتے ہیں مراقبے کاٹے جاتے ہیں یہ بھی سامری کی ایجاد ہے یہ بھی یہودیوں کے بارہ کبیلوں میں سے ایک کبیلے کا بندہ تھا جن کے تاریخ قرآن نے آپ کو سمجھا دیتا ہے موسیقی